In the name of Allah, most grace, most merciful, my dear students, good morning to all of you, hope you are well, subject in English, class 6, topic, موسیٰ علیز کیمل, page number 43 پیارے بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کا نام ہے موسیٰ علیز کیمل تو اس سبق کا ہم نے پہلا اور دوسرا حصہ پڑھا اور آج اس کا ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے پیارے بچو آپ دیکھیں یہ جو کیمل ہے اس کی یہاں پہ ایک تصویر بنائی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہاں کچھ ڈسکرپشن دی ہے ہم وہ جاننے کی پہلے کوش کریں گے جیسے کہ یہاں پہ ہے زولوجیکل نیم زولوجیکل نیم مطلب ہو گیا حیاتاتی نام جس کا حیاتاتی نام ہے وہ کیا ہے تو اس کے بعد پیارے بچو کیا ہے کہ اس کا حیاتاتی جو نام ہے وہ ہے کیملیس بیکٹیرینس کیملیس بیکٹیرینس یہ اس کا حیاتاتی نام ہے اور اس کے بعد یہ خاربی بور ہے گاس کھوڑ ہے ٹھیک ہے نا یہ پتے کھاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ پھر اس کے بارے میں کیا دکھا ہے کہ پریفرز گراس لیوز گاس بھی کھاتا ہے اور اس کے ساتھ پتے بھی کھاتا ہے پیارے بچو آپ نے سنا ہوگا کہ گاس کھوڑ گوشت کھوڑ اور کچھ ایسے ہیں جو گاس کھوڑ بھی ہیں اور گوشت کھوڑ بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہاربی ورز کارنی ورز اومنی ورز فیلال یہاں پہ بات چلے ہاربی ورز ہاربی ورز ان کو کہتے ہیں کہ جو گاس کھوڑ ہوں گاس کھائیں یہ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو چلیے بچو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جیسے بیڈ ہوتی ہے ہمارے گھر میں جیسے کہ گائے ہوتی ہے یہ صرف کیا کھاتے ہیں یہ بکری بھی ہوتی ہے تو یہ کیا کھاتے ہیں صرف ان کا کھانا پتے ہیں یا ان کا کھانا گراس ہے یہ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو ان کو ہاربی ور کہتے ہیں جس کو گھم گاس کھوڑ کہتے ہیں یہ تو گاس کھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پتے کھاتے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہے پیارے بچو آپ دیکھ سکتے ہیں تو گاس کے پتے اور جاڑیوں کو ترجی دیتے ہیں یہ کیا؟ ایک تو یہ گاس کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کھاتے ہیں یہ زیادہ کس کو ترجی دیتے ہیں جاڑیوں کو لیکن پودوں اور نمک جھاڑیوں کی طرح کھائیں گے جس سے دوسرے باقی جو جانور ہیں میملز جو ہیں وہ پرہیز کرتے ہیں وہ یہ چیز نہیں کھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر habitat یعنی اس کا مسکن کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو اس کا مسکن ہے steep grassland steep grassland mainly valleys and canians and mountains areas a few wild herds exist in نبرا تو بیڑیوں کی ستزمین پہاڑی علاقوں میں بنیادی طور پر وادیوں اور وادیوں میں نہیں ہے نبرا میں کچھ جنگلی ریور موجود ہیں نبرا میں کچھ جنگلی ریور موجود ہیں تو پیارے بچو یہ تھی information اس کیمل کے بارے میں اب جو سامہ اور دولما ہیں یہ دنوں اب سہیلیاں بن گئی ہیں تو اب بھئی یہ آپس میں بات چیت کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے سامہ was very curious to know who this موسیٰ علی was however it was a bright sunday morning and سامہ was very happy because she had no other friends at نبرا سامہ and دولما after enjoying گرگر tea at mukmuk left for موسیٰ علی is home اب سامہ جو ہے یہ بہت یعنی کہ سامہ جو ہے یہ بہت خواہش مند تھی کیوں تھی خواہش مند تھی to know یہ جاننے کے لئے who this موسیٰ علی was یہ موسیٰ علی کون تھا یہ موسیٰ علی کون تھا کہ سامہ یہ جاننے کے لئے بیتاب ہے سامہ یہ جاننے کے لئے خواہش مند ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ موسیٰ علی کون تھا موسیٰ 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 یہ کیا تھا آتوار کھا دن تھا آتوار کھا دن تھا سامہ بہت خوش تھی بکرز شی ہیت نو ادھر فین ایت نبرا کیونکی نبرا میں اس کا اور کوئی دوست نہیں تھا اس کی کوئی سہلی نہیں تھی سامہ اور دولما آفٹر انجائنگ گرگوٹی اینڈ مکھ مکھ سامہ اور دولما نے یہ گرگوٹی جو ہے یہ پی کر اس کے ساتھ یہ جو مکھ ہے یہ کھانے کے بعد یہ لیفٹ تو موسیٰ علی تو اب یہ کہاں چلی یہ موسیٰ علی کے گھر پر چلی تو پیارے بچو یہ تھا اس کے بارے میں کہ ایک تو کیمل کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن تھی زولاج کل نے ہار بھی ور ہے اور اس کا مسکن کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد پیارے بچو یہاں پھر جو سامہ ہے یہ بہت شوق رکھتی تھی خواہش مند تھی کہ میں موسیٰ علی کو دیکھوں کہ وہ کون تھا تو اس طرح تو اتوار کی صبح جب ہوئی اتوار کی صبح کو یہ سامہ بہت خوش تھی کیونکہ نورہ میں اس کا کوئی اس کی کوئی سہلی نہیں تھی تو یہ دونوں سہلیاں گرگر چائے پینی کے بعد تو یہ کہاں چلی موسیٰ علی کے گھر پر چلی پیارے بچو اس سے آگے باقی جو سبق ہے اس میں ہمیں اور بھی جانکاری ملے گی تو آج بس اتنا ہی تو باقی انشاءاللہ اس کا حصہ جو بکیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں بنیں گے تو جب تک کے لئے خدا حافظ